خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقطتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورسقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم ربنا یسر لنا امورنا كلها واتبیم لنا بالخیر وتقبل منا فإنك خیر والمتقبلین آمین یا رب العالمین ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مضمیل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدسر کے آغاز کی پانچویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورة الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورة الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاہی سورت فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا مفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ آفز قرآن قرآن حکیم کی افتتاہی سورت ویسے جیسا کہ میں تعروف قرآن کے زمن میں ارز کر چکا ہوں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں سورة الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیئے اور بھی بہت سے نام ہیں اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع سات آیتیں ہیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافی کی بھی ہے اور بسرہ کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جس ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں بناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سراط النزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم من اضالین وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کی نتیہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرآن تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کجز ہے نہ کسی اور سورہ کجز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے دقل ہوا ہے جو انہوں نے ملک سما کو لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شابل سمجھتے ہیں باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درچ کی گئی ہے اس صورہ مبارکہ کو السلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزوے لا ینفق بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناوں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا السلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے جو شخص سورہ فاتحہ کی تلامت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہر دو مسلک ہیں ذکر صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے دوسرے کو بالکل غلط قرار دے بلکہ یہ کہ اس کے لئے بھی بنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے اور دوسری رائے یہ ہے جو اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھیں جانی ضروری ہے لا صلاة الملن یقراب فاتحہ پل کتاب البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو مذہب کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی کہ آیا بقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لئے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ ہنفی کی طرح منصوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیشے مختلی کی حصے سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بلکل برقس رائے ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آباز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سوری رکعت ہو ہر حالت میں مختلی کو بھی پڑھنی ہے ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جو سوری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مختلیوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آباز سے پڑھ رہا ہے اس میں مختلیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوش کر دو اور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ سائب ہیں اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے ارس کیا دعائیہ ہے البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ پوٹنشلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اندر کے جو دارمنٹ کانشیسنس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلامتی شرط ہیں سلیم الفطرت نیچر پرورٹڈ نہ ہو فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے عمال کے نتائج برامد ہوں گے یہ دو باتیں اس کی زیادہ مضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ اس بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہن جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما ایک طریقہ یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ ہوں صحیح صحیح راہی ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالاخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی بندگی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں نہیں کہ وہ راستہ کونسا ہے اس کے لئے پھر دست بہ دعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھئے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے آپ آقف ہو گئے آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی مددگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڑنگی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو دیوییشن ہو میرے راستے کی وہ میری آقمت کو برباد کرنے یک لہذا غافل گشتبو سن سالہ راہم دور شد اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سے کوئی پگڑنگی جو ہے تھوڑے سے رخ تھوڑے سے انگل پر نکلی ہے لیکن جب تلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ سرات مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں یہ ہے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعریف قرآن کے زمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش اہجانی کیفیت توفانی کیفیت اور رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیق وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاتم سمندر ہے اس میں اہجان ہے توفان ہے دریاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہرہا ہے تسلسل کے ساتھ بہرہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیہدہ علیہدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیل ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقلن ہر وقت موجود ہیں بایک وقت اسی لئے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العادمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لائے جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شیکی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے مستھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دیں شکر کرتے ہیں آپ اس شیکہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل تفاہ ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضورت سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمدللہ اللہ اعتمانی وسقانی اب یہاں دیکھئے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا آپ بیت الخلا سے بہر آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں طبیعت میں انشراہ ہوا الحمدللہ اللہ اعظہب عنی الازاہ وعافانی مجھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت مخشید ہے مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عفیت مخشید تو یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے لہٰذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علی فلام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لئے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے مالک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم چامل ہوتا ہے تربیت کا ربیانی سمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس سے ہے کہ مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھت نہیں ہو اس میں اضافہ ہو نشو نمہ پائے یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جوڑی ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب کا اس مالک کے لئے رب البحیت رب الدار رب المال تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو قل شکر اور قل تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے الرحمن الرحیم رحمن ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی میں اضافہ نہیں کروں گا مالک یوم الدین یوم الدین کا مختارِ مطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو دننا ہم کما دانو کما تدینو تدانو یہ کہاوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے وہیسا بھرو گے کما تدینو تدانو تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لائیا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پڑھڑا بھاری ہے کہ اس سے صدا ملنی چاہیے یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پڑھڑا بھاری ہے کہ اسے جزا بلنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اطراف ہو رہا ہے بات سے بعد الموت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گا پھر حساب و کتاب پھر اللہ کے ہام حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسرے یہ ہے کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا یا وہ مجھے وہ ہسنی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الْوَاحِدِ قَحَارِ جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تولی ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مزارے ہیں عربی زبان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کبر کرتا ہے ایاکا کا جو ہے مفعول فائلی جو ہے مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لاکر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ ایک عہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے و ایاکا نسکائین اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعی تن ہم اس پر پورے اتر رہے ہو کہ اسی کی بندگی کر رہے ہو اور اسی سے ساری استعادت اور اسمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے احتنصرات المستقیم یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے ہیں تیرے فضل سے تیرے کرم سے فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہدنصرات المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں گا یہ کروں دو آلٹرنیٹیف سامنے آ رہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قلب پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازم ہو ناممکن ہے انسان تہہ نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاظ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات تو اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہیں لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا بحالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہی حسنی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیرخواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پنوان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فرم اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں توٹلیٹیرین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی جگہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ بادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانور کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرمایے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرمایے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں اس پروڈیوز کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیکر سکتا ہے اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا نقطہ ہے عدل و اجدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقیم تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے پھر یہ اہد کر لینا ایاک نعبدو و ایاک نستعیم اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرماؤں اس ہدایت کے لفت کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ اُن کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مرنا پھر جانا دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مرنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دکت نہ ہو آپ نے منزل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نمالوں کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بزائے ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی وہ چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لعولان حدان اللہ کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک جہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز ہزار پیافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ادایت نہ دیتا اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط اللذینا نمتا علیہم اب اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساہ میں چار طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہداء عظام اس کے بعد عام صالح مسلمان یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء بسی پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو علو العظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم ولا طالی جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں وہ ہیں مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت کے نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں اس کو ترک کر دیں ان پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں اتا کی توراہ انجی ضبور سیکر و نبی ان میں مغوض کیے چودہ سو برس تک نموت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتدا میں بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور ان کے ماں بین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بن اسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت توراہ سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مو موڑا وہ ہے مغضوب علیہم وَلَقْضَالِّينَ اور ناہی گمراہ ہوئے یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں وہ تلاش میں ہے اس کے لئے بھی ضال کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی ضال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ دُوَالً لَمْ فَهَدًا اور یہ تو سورة الدعاء ہے اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشہ ہے اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحریف ہو جائیں یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحریف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرتِ مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ لفظ آئے گا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرتِ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بینا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ یاد کر لیا اور حضرتِ مسیح علیہ السلام کو اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدلیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے یہ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد گمراہی کے طرف نہیں جائے گی تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسلول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بل جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہیں ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کے کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارس پریئر ہے اس کے بعد آمین وہ آمین کہتے ہیں وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ شروم کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفز کا فرق ہے سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف رحمت اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نظر کی آیت سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نظر کی سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرار کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالی اور اس حدیث نے اس سورت کے مضامین کا نہایت اندہ تجزیہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجئے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو صلاة کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے وَلِعَبْدِي مَعْشَالِ اور جو میرے بندے نے مانا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کے تفصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين قال اللہ حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اِسْنَا لَيَّ عَبْدِي جب بندہ کہتا ہے الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری مدرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حبد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی ایاک نعبدو و ایاک نستعی اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھ یہ یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے ماں بین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے ماں بین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بین ہے والے عبدی معصال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی فائزہ قالا اور جب بندہ کہتا ہے یہ دن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ورداللین قال اللہ تعالی هذا لعبدی ولعبدی معصال یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لئے ہیں اہدن السراط المستقیم اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہے مصبت سراط اللذین آنمت علیہم اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہے منفید انداز میں غیر المغضوب علیہم یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے یہ یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنگوئی واو جو ہے وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ایا کا نعبد آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی امدہ قرآت کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالسامت کا وہ یہاں سے چل کر سورہ فاتحہ کی اقرآت کر کے ایا کا نعبد پر آ کر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد گویا کہ یہاں یہ سورت بلکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال ایا کا نستعید اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے یہ ایا کا نستعید کے حب کے ساتھ یہ تین آیتیں آگئیں قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفحالی و نصفحال عبدی ولعبدی معصال اللہ تعالی اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاة و میراج المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنیں انہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاتبہ الہی یہ تو میں نے ارز کیا کہ ثابت ہے مخاتبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے سورة البقرہ جو دو سو چھ آسی آیات پر مشتمل ہے تقریباً دھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا لِكُلْ نِشَئِنْ سَنَامُنْ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے وَسَنَامُ الْقُرْآنَ الْبَقَرَةِ سَنَامُ الْقُرْآنَ قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورة البقرہ ہے یہ نوٹ کر لی دیا جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورہ آلِ عمران جس کی سب سے نمائے رامت یہ نوٹ کیجئے یہ بھی علف لامیم سے شروع ہوئی اگلی بھی علف لامیم سے شروع ہوئی اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقتعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے براہ راس خطاب سورہ قسامِ یا ایوہ الناس اور سورہ مائدہ میں کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقتعات نہیں براہ راس خطاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آلِ عمران سورہ بقرہ اور سورہ آلِ عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اززہراوین بھی قرار دیا ہے زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے فاطمہ الزہرا تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شئے اززہراوین یہ دو ڈہائے دمکتی ہوئی سورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی حضورت نے فرمایا اور جو لوگ ان سورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں اللہم ربنا جعلنا منہم ہمیں اللہ تعالی علم شامل فرمائے اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھئے ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہیں یہود سے مری اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو باون ہیں دوسرے حصے میں بائیس رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہیں گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوع کی تعداد کم ہے اٹھارہ لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے ایک سو باون دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے بائیس لیکن آیات کی تعداد ایک سو چونتیس اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تھا کہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے سورة الامتہن دو امتوں کی سورت اس لیے کہ تقریبا نصف اس کی ساری بحث جو ہے مرکضی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائی اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے اٹھارہ رکوع ہیں یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر ڈیویجن فردر ہوگی ورٹیکل امودی پہلے چار رکوع پھر دس رکوع پھر چار رکوع لیکن جو بائیس رکوع ہیں دوسرے حصے کے دوسرے نصف کے اس میں ڈیویجن جو ہے جو ہوریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے امودی نہیں افقی وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ لیجئے اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے چار رکوع پھر دس رکوع اور پھر چار رکوع پہلے چار رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی فکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں بارہ تیرہ سال جو ہیں گذر چکے ہیں اور ان بارہ تیرہ سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی دعوت یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکوع میں رکھ لیا گیا اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رکوع میں پھر دس رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بری اسرائیل اس کے بھی دو حصے ہیں پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے اس میں دعوت ہے ایمان لاو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نو رکوع ہیں ملامت کے ملامت تنقید تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ہم نے یہ یہ احسان کیے یہ یہ احسان کیے تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصف سے معذول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہزار برس تک فائز رہے اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرنا ہوں کارونیشن تاج پوشی ایک امت معذول دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے قبلہ تحویل وہ قبلہ یہ روشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادر رخ نہیں ہوگا اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکہ کی طرف ہوگا اب ایت اللہ کی طرف ہوگا تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہیر جو ہے اٹھ کے سامنے لکھ دی ہے اب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقتعات ہیں یہ علیدہ علیدہ پڑھے جاتے ہیں علم نہیں پڑھ سکتے اس کو اگر چلکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیدہ علیدہ قطع علیدہ کرنا تو حروف مقتعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجمائی ہے سب کے نظر ایک مسلق ہے ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں اگر ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسیجز تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعیتن صحیح سورس سے آ رہی ہے واللہ عالم لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے اگرچہ بعض ادھرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ نے بعض ایسی کوہشیں کی ہیں لیکن ان کی ورائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں ایک ہی عربی زبان کے جو الفہ بیٹس ہیں ان کی تعداد انتیس ہے یا اٹھائیس ہے میں بتا چکا ہوں علف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو اٹھائیس مرنہ انتیس پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں میں ان کے شروع میں یہ روپ مقتعات آئے دوسری بات یہ کہ اس میں اٹھائیس کا نسخ کیجئے تو چودہ استعمال ہوئے چودہ نہیں استعمال ہوئے بلکل آدھی تعداد استعمال ہوئی تیسنے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ نو 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 پلواری ستائیس ایک طرف دس رہ جائیں گے پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے بہت کم آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں تقریباً درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہیں سات بود فرقیائے نکتے کا سین شین فرقیائے نکتوں کا رازہ فرقیائے نکتے کا تو جو بھی نکتے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نکتے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے صورہ قاف صورہ نون صورہ سات پھر صورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں جن میں تین تین آئے ہیں پھر چار چار آئے ہیں دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ ہیں تو یہ ہے صرف کیوں سمجھ یہ کہ آداد و شمار اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلیں باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام مین در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے پہلا لفظ انا اس کا الف لے لیا درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی لام لے لیا تیسر لفظ اعلمو یہ آخری لفظ آخری حرف مین لے لیا ان اللہ اعلمو میں اللہ جانتا ہوں واللہ اعلم واقعیتاً اللہ ہی جانتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہیں لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا اب جو تو پہلے دو رکو ہیں اس سورہ بقرہ کے ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہیں نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ایک گروہ موجود تھا یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثبان ہے یہ تلہاں ہیں یہ زبیر ہیں یہ عبد الرحمان ابن عوف ہے یہ مسلم بن عمر ہے دیکھ لو اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر مہد اپنی زد اور ہردرمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینہ میں آ کر وہ ابھی ایمبریومک سٹیج میں ہے کہ جو دائی ہے مدائی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے ہیں یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے ہمیشہ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی ایک ہوتا ہے واز و نصیحت ٹھیک ہے جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی وہ انقلابی دعوت کا حدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹیڈ انٹریسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں جن کے مفادات ہیں وہ تو لازمان اپنے نظام کا تحفظ کریں گے ٹکراؤں ہوگا تصادم ہوگا تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا مانی نقصان بھی ہوگا یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں اگر یہ شہد نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر پوری جواں مربی کا ثبوت دیتے ہیں ہرچے بعدہ بعد اب جو آئے سو آئے جان دینی پڑے حاضر ہیں مال دینا پڑے حاضر ہیں کوئی تخلیف آئے کوئی مشقت آئے کوئی مسئیبت آئے کوئی قربانی کرے پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جا راہتے تن سے ہت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حمس کی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ار جاتے ہیں زد پر ہٹ درمی پر ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کیسے ماننے ہیں ہماری سیادت ہماری چودراہت ہمارے مفادات ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر ذکر پڑ رہی ہیں یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی مزید افہام و تفیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جھاگتے کو کیسے جگایں کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جگا دیں گے جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے کوٹنے کو تیاری نہیں ہے تو آپ کیسے ہوتا دیں گے تو جو لوگ جان بوچھ کر حق کو پہچان کر ارد کر دیتے ہیں پھر ان کے حق میں کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی تبلیغ کوئی انذار کوئی تفشیر مفید نہیں تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے ہیں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی ذاتی منفات ہے جس کے لئے قبول کر لیا یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا مقت آتا ہے تو ان کے اندر صیرت و کردار کی وہ مضبوط ہی نہیں ہوتی کہ ہر چباد آباد یہ نہیں ہوتی وہ پھر ڈک مگاتے رہتے ہیں کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹک کر رہ گئے پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے بات ٹھیک ہے کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے اوندھے مگر پڑے یہ تیسرا طبقہ ہے اس کے لئے لفظ ہمارے ہاں وہ نافتین بھی ہے لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان چار رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے اس لئے کہ اسے مرض سے تعمیر کیا گیا ہے یہ مرض ہے ایک اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی روگ ہے انسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینے میں مکہ میں نہیں تھا لہٰذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں مفتگو ہوئی اب ان دو رکھوں کا سلسلے والمتالہ انشاء